اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں احمد ٹی وی دوستو آج کی ویڈیو میں ہم جاپان سے متعلق چند چوکادنے والے حقائق آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں جاپان کا شہر ٹوکیو آج کل امانداری میں ساری دنیا میں ٹاپ کر گیا ہے اور جاپانی اقوام پوری دنیا میں نمبر ون قوم بن چکی ہے یقیناً یہ سوال ہر کسی کے ذہن میں ضرور آئے گا کہ جاپانی قوم دنیا میں پہلے نمبر پر کیسے آئی تو آج اسے حوالے سے ہم یہاں جاپان سے متعلق چند چوکادنے والے حقائق پیش کر رہے ہیں جو کسی حد تک جاپانی قوم کے اس اعزاز کی وجہ سمجھ آتے ہیں نمبر ون دوستو جاپان میں پہلی جماعت سے لے کر تیسری جماعت تک بچوں کو ایک ایسا سبجیکٹ بھی پڑھایا جاتا ہے جس میں انہیں روز مرا کے معاملات اور لوگوں کے ساتھ برطاؤں کی اخلاقیات کے بارے میں سمجھایا اور بتلایا جاتا ہے نمبر دو جاپان میں پہلی جماعت سے تیسری جماعت تک بچوں کو فیل کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے کیونکہ ان چھوٹے بچوں کی تعلیم کا مقصد ان کی تربیت اور ان کی شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے نہ کہ ان کو تلقین اور روایتی تعلیم نمبر تین جاپانی دنیا کی امیر تین قوموں میں شمار ہوتے ہیں مگر ان کے گھر میں کام کاچ کیلئے نوکر اور خادم کا کوئی تصور نہیں پایا تھا ماں باپ بھی بچوں کے گھر کے ذمہ دار ہوتے ہیں نمبر چار جاپانی بچے روزانہ اپنے اساتسہ کے ساتھ مل کر پندرہ منٹ کے لیے اپنے سکول کی جھاڑ پونچ اور صفائی سترائی کرتے ہیں اس مشک کا مقصد انہیں اخلاقی طور پر متوازہ بنانا اور عملی طور پر صفائی پسند بنانا ہوتا ہے نمبر پانچ جاپان میں ہر بچہ اپنا دانت ساپ کرنے والا برش بھی سکول ساتھ لے کر جاتا ہے سکول میں کھانے پینے کے بعد ان سے دانت صاف کرائی جاتے ہیں اپنے بچپن سے ہی ان کو اپنی صحت کا خیار رکھنے والا بنایا جاتا ہے سکولوں میں اساتذہ اور منتظمین کھانے کا میار جانچنے اور بچوں کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے طولبہ سے آدھا گھنٹہ پہلے کھانا کھاتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہی بچے جاپان کا مستقبل ہے اور ان کی حفاظت کا یقینی بنانا کتنا اہم ہے نمبر ساتھ جاپان میں صفائی کا کام کرنے والے کو ایک خاص نام سے پکارا جاتا ہے جس کا مطلب ہیلتھ انجینئر بنتا ہے اس کی تنخواہ امریکی ڈالر میں پانچ ہزار سے آٹھ ہزار کے درمیان رہتی ہے اس ملازمت کے لیے امید وار بقیدہ زبانی اور تحریری امتحان باس کرتے ہیں نمبر آٹھ جاپان میں گاڑیوں ریسٹورنٹس اور بند مقامات پر موبائل فون استعمال نہیں کیا جاتا جاپان میں سائلٹ موڈ پر لگے موبائل کو ایک خاص نام دی جاتا ہے جس کا مطلب اخلاق پر لگا ہونا بنتا ہے نمبر نو جاپان میں اگر آپ کسی کھولی دعوت یا بوفی ڈیرر پر چلے جائیں وہاں پر بھی یہی دیکھیں کہ لوگ اپنی پلیٹو میں ضرورت کے مطابق کی کھانا ڈالتے ہیں پلیٹو میں کھانا بچا چھوڑنا جاپانیوں کی عادت نہیں ہے نمبر دس جاپان میں سال بر گاڑیوں کی اوست آخیر سات سیکنڈ تک ہوتی ہے جاپانی وقت کے قدردان ہیں اور منٹو سیکنڈوں کی بھی قدر جانتے ہیں نمبر گیارہ بہت خوب لیکن ایک ضروری بات وہ یہ ہے کہ جاپانی امیر نہیں ہوتے دنیا کے سو امیر لوگوں میں ایک بھی جاپانی نہیں ہے زندگی بہت سمپل ہے اور ٹیلی فون سائلنڈ موڈ جس کو جاپانی مینر موڈ کہتے ہیں ہمارے ہاں بائی کا سیلنسر بھی لوگ مو پٹ کرواتے ہیں تاکہ بسات پر مزید شور پیدا کر سکیں دوستو آپ دیکھ رہتے احمد ٹی وی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا اگر آپ نے اب تک احمد ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسی ویڈیوز مستقبل میں بھی لے کر حاضر ہوتے رہیں گے ہمیں آپ کے کمنٹس کا شدہ سے انتظار بھی رہے گا ٹینکس پور واشنگ دس ویڈیو کیپ واشنگ احمد ٹی وی